دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں ایک امیل غرور پریلر مووی کو جس کا نام ہے کرنگا پی ایم ایک کتاب کی کہانی ہے جو کہ بہت ہی جبردست والی سراپی تھے دیر ساری کہانی ہے اس کے اندر جو کی مین پلوٹ میں آ کر جو جاتی ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیر کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے مل نے اس کی فرینڈ آئی ہوئی تھی پریہ آتے ہی کارتکا سے پوچھتی ہیں کہ اب وہ کیسا فیل کر رہی ہیں کیونکہ حال ہی میں کارتکا کا بریک اپ ہوا تھا جس کے وجہ سے وہ کافی اداس رہا کرتی تھی اور یہ پینڈمی کا شمعہ ہوتا ہے اس لیے دونوں زیادہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اب پریہ کارتکا کو ان سب چیزوں کو بولنے کا ایک آئیڈیا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے تو بک پڑھنا ویسے ہی پسند ہے اور ابھی ابھی پریہ کے بھائی نے ایک پرانی لائیوری خریدی ہے تو وہاں پر وہ چلے اور جا کے پرانے بوکس پڑے یہ سنتے ہی کارتکا بہت خوش ہو جاتی ہیں اور اگلے دن ہم کارتکا کو اس لائیوری میں دیکھتے ہیں جہاں پر پیچھے سے پریہ کا بھائی آنند آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ لائیوری سو سالوں سے بھی پرانی ہے تب ہی کارتکا لائیوری میں فیکشنل کتاب ڈونے لگتی ہیں کیونکہ اسے فیکشن بوک بہت پسند تھا اور جلد ہی اس کو کورنگا پیم نام کی ایک کتاب مل جاتی ہیں کورنگا پیم یا پھر بلیک نوبل ایک بڑی سی فیکشنل سٹوری والی کتاب تھی جس میں کئی ساری درابنی کہانی تھی اور دیکھنے میں وہ کتاب بہت سالوں پرانی لگ رہی تھی اب کارتکا اس کتاب کو لے لیتی ہیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں جس کے سٹارٹنگ میں ہی بوک پر لکھا ہوا تھا کہ میں اس کتاب کو ان رہشوں کے لیے ڈیڈکیٹ کرتی ہوں جو کہ اس جادو دنیا میں ہے کارتکا کتاب پڑھنا شروع کرتی ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا نام ہوتا ہے کالی جوان والی عورت تو کہانی کے شروعات میں ہم میرا نام کی ایک لڑکی کو شیڑیوں پر بیٹھ کر روتا ہوا دیکھتے ہیں ابھی وہاں پر سکتی نام کے ایک لڑکا گجا جو کہ اس بیلڈنگ میں رہتا تھا اور پوچھنے پر میرا سکتی کو بتاتی ہے کہ اس نے اس بیلڈنگ میں روم لیا تھا لیکن جب وہ آج رہنے کے لیے یہاں پر آئی تو اس کے لینڈلورڈ نے اسے روم دینے سے منع کر دیا انفیکٹ اس نے اپنے دوت سے بھی پوچھا کہ کیا وہ کچھ دن اس کے گھر میں رہ سکتی ہیں لیکن وہاں سے بھی اسے نراسہ میلی کہہ کر میرا دکھی ہو جاتی ہیں اور تب ہی سکتی کہتا ہے کہ وہ اکیلا ہی رہتے ہیں اور وہ جاہے تو اس کے ساتھ پینڈمک اینڈ ہونے تک رہ سکتی ہیں اس کے بعد وہ خوش ہو جاتی ہیں اور سکتی کی بات مان لیتی ہے میرا اپنا پورا سمان لے کر سکتی کے گھر میں چلی جاتی ہے جس کے بعد یہ سیم یہی پر کٹ ہوتا ہے اب اگلی صبح میرا کو دیکھتے ہیں جو کی سو کے اٹھی تھی اور وہ سکتی سے بات کرنے جاتی ہیں جہاں پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے بلڈنگ کے اندر بھی تھرٹین پلوڈ کے اونر کی موت ہو گئی ہیں اور وہ بھی اس کی وائف نے ہی اس کو مارا ہے وہ آگے بتاتا ہے کہ ہزبینڈ وائف میں جھگڑا چل رہا تھا جس کے اندر وائف نے گستے میں آ کر رولنگ پین سے ہزبینڈ کے سر پر مار دیا جس سے اس کے سر دو پکڑے ہو گئے ابھی وہ سنتے ہی میرا پوری طرح سے سوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ بی تھرٹین پلوڈ کا اونر ہی اس کا لینڈلورڈ تھا جس نے اسے کل گھر دینے سے منع کر دیا اور جاتے ہوئے میرا نے اسے گستے میں یہ کہا تھا کہ اس کی موت ہو جائے گی اور اس کے سر کے دو پکڑے ہو جائیں گے دو کی آج بلکل ویسا ہی ہوا ہے میرا یہ بات سکتی کو بتاتا ہے جس پر وہ ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بس ایک کوئنسڈنس ہے لیکن میرا اس بات پر فور تھی اس لئے دونوں ہی اسے ایک بار ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کچھ سمیہ کے بعد میں ان کے گھر میں ایک بیلیوری وائے آتا ہے جسے میرا کو اس کرس کرنا تھا جس کے بعد میں وہ دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سچ میں میرا کا کرس کام کرتا ہے یا پھر نہیں لیکن وہ ڈیلیوری وائے پوری طرح سیفٹی سے پارسل دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور میرا سکتی سے کہتی ہے کہ اسے اس پر دیا آ گئی تھی اس لئے اس نے اسے کرس نہیں دیا سکتی اس بات پر مسکرانے لگتا ہے اور اس کا لگتا ہے کہ میرا بس مزاگ کرتی ہے اکلے دن جب میرا گھر پر اکلی ہوتی ہیں تب وہ گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ مین ڈور کو باہر سے لوگ کر دیا گیا ہے جو کی سکتی نہیں کیا ہوگا کچھ دیر کے بعد میں وہ گھر آ جاتا ہے اور میرا پوچھتی ہے اس نے مین ڈور کو کیوں لوگ کیا ہے اس پر سکتی کہتا ہے کہ وہ اس نے گلتی سے لوگ کر دیا ہوگا اور اگلی بار سے ایسر نہیں ہوگا اب راکھ کر سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ عجیب آوازوں کی وجہ سے میرا کی آدھی رات میں ہی نیند کھل جاتی ہیں اور جب وہ روم سے باہر دیکھتی ہیں تو اسے سکتی کسی آدمی کی باڈی اپنے روم میں لے جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جسے دیکھتا ہے میرا در سے کاب جاتی ہیں اگلے دن اب سکتی جب گھر پر نہیں ہوتا ہے تو میرا اس کے روم میں جاتی ہیں اور ڈھونڈنے پر اسے اس کی روم کے اندر دو جنوں کی باڈی ملتی ہیں جسے کہ وہ بہت بری طرح سے ڈر جاتی ہیں اور یہاں پر سکتی نے ان کو بہت بری طرح سے مارا تھا میرا یہاں پر سمجھ جاتی ہے کہ سکتی ایک شیریل کلر سائیکوپیت ہے تب ہی وہاں پر سکتی بھی آ جاتا ہے اور میرا ایسے نٹک کرتی ہے کہ جیسے اسے ان باڈیز کے بارے میں کچھ پتا ہی نہ ہو میرا اب جلدی سے جلدی اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی اور موقع دیکھ کر وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن تب ہی سکتی اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے مارتا ہے اور اس کو چیر سے باند دیتا ہے سکتی اب بری طرح سے اپنے سیریل کلر والی لک میں آ گیا تھا اب میرا کے سامنے ان باڈیز کو پاگلوں کی طرح بار بار سٹیپ کر رہا تھا تب ہی باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور سکتی خول میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے اپنے آپ ایک چیر موو کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اور کچھ دیر بعد میں اسے وہی باڈی زندہ دکھائی دیتی ہیں جسے اس نے مارا تھا سکتی اس چیز سے بہت گھبرا جاتا ہے اور اسے تب اس کے دوست کا ویڈیو کال آتا ہے اسے سکتی میرا کے بارے میں بتاتا ہے اور جب اس کا دوست میرا کے فیس بک آئی ڈی کو سرچ کرتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا کی موت تو پانچ سال پہلے ہو گئی تھی یعنی کہ وہ زندہ نہیں بلکہ ایک آتما ہے اب یہ سب جان کر اس سیریل کلر سکتی کے اندر بہت در بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ اس نے اب پہلی بار در کا سامنا کیا تھا اور تب ہی اس کے اوپر ایک سپیریٹ اڈک کر دیتی ہے جس کے سکتی در کر وہیں گر جاتا ہے اور تب ہی ہم سکتی کے پیچھے میرا کی آتما کو دیکھ پاتے ہیں اس کے ساتھ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اگلے دن میں ہم میرا کو اپنا سمان لے کر وہاں پر سیڑیوں پر آتا ہوا دیکھ پہنے ہیں یعنی کہ اسی آتما کو یہاں پر تھوڑا مسکرانی کے بعد میں وہ باپس سے رونے لگتی ہے یعنی کہ اس نے سکتی کو مار دیا تھا اور وہ اپنے دوسری سکار کے تلاس میں تھی اور اسی طرح سے یہ پہلا کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اب کہانی پڑھنے کے بعد میں کارتی کا پریہ کو کال لگاتی ہے لیکن پریہ کسی اور سے بات کر رہی ہوتی ہے جس وجہ سے کارتی کا اس سے بات نہیں کر پاتی اس کے بعد میں وہ دوسری کہانی کی طرف بڑھتی ہے اب ہمیں ایک لڑکے کو کسی کے گھر کے باہر نوک کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جس کے بعد دھر سے ایک لڑکی باہر آتی ہے جس کا نام کاجل تھا اور کاجل ایک فیموس پٹنس انفلوینسر ہوتی ہے تب ہی وہ لڑکا کاجل سے کہنے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک یوٹیوبر ہے اور وہ اس کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتا ہے اور کافی انسسٹ کرنے کے بعد کاجل مان بھی جاتی ہیں اور لڑکے کو اندر آنے کے لیے کہتی ہیں اب ہم کاجل کے لائف سٹائل کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر اس کا کام پینڈومی کے سمیے لوگوں کو لائف رٹس ٹریپس دینا تھا اور وہ ایسے ہی روز لائف سٹریم کیا کرتی تھی تب ہی ایک دن کاجل کو لائف کرتے ہوئے اپنی گھر میں ایک انجان آدمی گھومتے ہوئے دیکھتا ہے جس سے کاجل ٹڑ جاتی ہے اور سٹریم بند کر کے اس آدمی کو ڈھوڑنے چلی جاتی ہیں اب جیسے ہی وہ آدمی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کاجل پر حملہ کر دیتا ہے پر حیرانی والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگلے ہی پل وہ آدمی کاجل سے دور بھی بھاگنے لگتا ہے اس کے بعد کاجل ایک اوبجپ سے اس آدمی کے سر پر مارتی ہے اور اسے گھسیٹ کر کموے میں لے جاتی ہے جس کے اندر کئی سارے آدمیوں کو کاجل نے کیت کر رکھا تھا اب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کاجل میں ایک سائکو ہے جسے آدمیوں کی اونگلیاں کھانا پسند ہے یعنی اس کے اندر کینویلیہ نیچر بھی تھا اس لیے اسے کمرے میں کسی بھی آدمی کی اونگلیاں نہیں تھی وہی پر ہم اس یوٹیوبر لڑکے کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی اس دن ویڈیو بنانے کے لیے کاجل کے پاس آیا تھا لیکن اس نے اسے بھی قید کر لیا تبھی کاجل ایک آدمی کا ہاتھ لیتی ہے اور اس کی انگلیاں کارٹنی لگتی ہیں لیکن اس وقت کوئی کاجل سے ملنے آ جاتا ہے اور کاجل جب پہاہر جا کر دیکھتی ہے تب وہاں پر ایک دوسرا یوٹیوبر لڑکا تھا جسے کاجل کے ساتھ ویڈیو بنانے تھے اور کاجل پھر اسے اندر آنے کے لیے کہہ دیتی ہے جس کے بعد یہاں والی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ اس لڑکے کا بھی ویسے ہی حال ہونے والا تھا کہانی کو پڑھنے کے بعد میں ہمیں کارٹکا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کو پڑھ کر کچھ سوچ رہی تھی لیکن تب ہی اسے لائیوری کے اندر ایک آتما دکھتی ہے وہ کچھ آگے سوچتی کہ اس سے پہلے ہی اسے پریا کا کال آ جاتا ہے اور کارٹکا اس سے پڑھی ہوئی دونوں کہانیوں کے بارے میں بولتی ہیں اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کتاب میں پینڈومی اور ابھی کے پرائیم منیشٹر اور بھی کئی چیزوں کے بارے میں ہی لکھا ہے اس کے بعد پریا اسے کتاب کے رائٹر کا نام پوچھتی ہے لیکن رائٹر کا نام مٹ گیا تھا اس لئے کارٹکا اسے پڑھ نہیں پاتی اب پریا پھر کارٹکا سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے اس کتاب کے رائٹر کا نام پوچھ کر اسے کال کرے گی اس کے بعد میں کارٹکا فون رکھ دیتی ہے اور تیسری کہانی کی طرف پرستان کرتی ہے اس کہانی کے آرام میں سروتی اور جیکب نام کے دو جنوں کو دیکھتے ہیں جو کی فیموس میوزک کمپوزر سدھارت عویمانیو کو اپونٹ کرتے ہیں جیکب کو اصل میں اپنی موبی کے لیے میوزک چاہیے تھا جس کے لیے اس نے سنگر سروتی اور میوزک کمپوزر سدھارت کو چنا تھا کچھ ہی دیر کے بعد میں سدھارت باہر آتا ہے اور ان دونوں کو اندر لے کر جاتا ہے اس کے بعد سروتی اپنے گانے کو ریکورڈ کرنے لگتے ہیں لیکن سدھارت کو بیچ بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ سروتی اسے کچھ برا بول رہی ہے اس چیچ کو سدھارت جیکب کو کئی بار بتاتا ہے اور اس بات سے سروتی گصہ ہو جاتی ہے اور سٹوڈیو سے جانے لگتی ہیں کیونکہ اس نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا لیکن اس وقت سٹوڈیو کی لائٹ چلی جاتی ہے اور ان کے گھر کو بھی کسی نے باہر سے لگ کر دیا تھا اس وجہ سے یہ لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے سدھارت تب کچھ کینڈلز لے کر آتا ہے اور انہیں جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بار بار کنڈلز کو ایک آتما آ کر بجھا دیا کرتی تھی جس سے سدھارت فرسٹریٹ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب کچھ دیر بعد میں وہاں ایک عورت لیمپ لے کر آتی ہے اور دونوں کی بیچ میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے جس سے سروتی کو لگتا ہے کہ سدھارت نے اسے یہاں پر قید کر کے رکھا ہوگا تب ہی وہاں پر سدھارت واپس آتا ہے جس سے سروتی اس لیڈی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن سدھارت یہ کہتا ہے کہ اسے ایسی کسی بھی لیڈی کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور یہاں تک کی وہ لیڈی بھی وہاں سے گائف ہو گئی تھی اب ان کے ساتھ یہاں پر پیرانورمل چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جہاں پر انہیں ایک بونا آدمی ایک پنجابی ایک چائی والا ایک کنر اور اس لیڈی کی آتما دکھتی ہیں جسے دیکھ کر جیکب اور سروتی وان سے بھاگ جاتے ہیں اب اگلی رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیکب کو اس کے بوس کا کول آتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی دارو پینے والے مئے ہوئے آدمی سے میوزک کمپوزٹ کروایا رہا ہے جس کو سن کر جیکب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا بوس اسے نیوز دیکھنے کے لیے کہتا ہے وہ جلت سے نیوز اوپن کرتا ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں سدھارت عویمنیوں کو تو کچھ دن پہلے ہی سراب پی کر کار چلانی کی وجہ سے موت ہو چکی ہے جس کے چلتے اس نے پانچ لوگوں کو بھی کار سے ٹھوکر مار دیا تھا اور یہاں پانچ لوگ وہی تھے جن کی آتما کو اپنی سٹیوڈیو میں دیکھا تھا اب جیکب کو کسی کی کول آنے لگتا ہے اور دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کول سدھارت کی ہی ہوتی ہے جیکب کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کول کو پیک اپ کرے اور تبھی اس کے روم کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی کارتیکہ اور تیسری کہانی کو بھی پر کر ختم کر دیتی ہے کارتیکہ کو اب 100% کسی کے لائبریری کے اندر ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ڈھونڈنے پر اسے وہی ہاتھ میں لیمپ لے کر چلنے والی عورت دکھائی دیتی ہیں جسے کارتیکہ نے سٹوری کے اندر پڑھا تھا کارتیکہ اس چیز سے بہت ڈر جاتی ہیں اور وہ جیسے ہی اپنے ڈیکس کے پاس میں آ جاتی ہیں تو اسے وہاں پر کاجل کی آتما دکھائی دیتی ہیں جو کی اگلے پل گائب ہو گئی تھی وہ کہانیاں کے سارے کارتیکہ کے بارے میں انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کرتی ہیں جس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے لوگ اصل میں تھے لیکن ان کی بہت سمیں پہلے ہی موت ہو چکی ہے یعنی کہ اس کے اندر لکھی ہوئی ساری کہانی سچی تھی ابھی سب چیز کارتیکہ کے لیے بہت درابنی تھی لیکن پھر بھی وہ چوتھی کہانی کو پڑھنے جاتی ہیں اب چوتھی کہانی ہوتی ہیں دو سرابی دوستوں کی ان دونوں دوستوں کے نام پمبو اور سروانہ ہوتا ہے ان دونوں کو ہی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سمیں سے پینے کے لیے نہیں ملا تھا اس کے بعد یہ دونوں ہی ایک لوگ بار میں جاتے ہیں جہاں پر بیئر کی بوتل دیکھ کر دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں ان کا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھدانہ آ گیا ہے اب دونوں جلد سے بیئر پینے کے لیے بھاگتے ہیں لیکن تبھی دونوں کے ساتھ عجیب کھٹنائے ہونے لگتی ہیں کبھی ان کے سامنے وینا سر والا بھوت آ جاتا ہے اور کبھی ایک بڑا سا وودن باکس دونوں ایک چیز سے کافی ڈر جاتے ہیں اور تب ان کے سامنے کچھ عجیب ہرے سے لوگ آتے ہیں جن کی ایک لیڈر بھی تھی جس کا نام سراکلائیہ تھا سراکلائیہ دونوں سے کہتی ہے کہ وہ لوگ ایلینز ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ یہاں سے نہیں جا سکتے COVID-19 کو انسانوں کی گلتی بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی ہی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر فسے ہیں ساتھی ساتھ میں وہ یہ بولتی ہے کہ ان کی ریس کو الکوہول سے انرزیں ملتی ہیں اس لیے وہ لوگ یہاں پر ہیں اور اس وجہ سے ان دونوں کو یہاں پر الکوہول نہیں ملے گا اب وہ دونوں الکوہول کے لیے کافی ریکویسٹ کرتے ہیں جس وجہ سے سراکلائیہ انہیں ایک ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کہتی ہے وہ دونوں کو النایٹمنٹ کی پاور دیتی ہیں جس سے کہ وہ جو بھی مانگیں گے پورا ہو جائے گا اب پہلے یہ سرونہ کرتا ہے لیکن اس نے جو ویس کیا تھا وہ نہیں آتا اس کے بطلے وہاں پر بینا آتی ہیں سرونہ اس پیس سے کافی حیران ہو جاتا ہے اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی بہن کو اس نے بچپن میں بینا گفٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا جو کی اس نے آج تک پلے نہیں کیا تابی پمو اب اپنی دادی کو کال لگاتا ہے جسے اس کی فیملی نے بہت سمیں پہلے ہی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا تھا پمو نے بھی ان کی کیل نہیں کری تھی وہ پھر اپنی دادی سے معافی مانگتا ہے اور اس کو دیکھ کر سراکلائیہ بھی ایموسنل ہو جاتی ہیں اس چیز سے دونوں کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی برباد کری اور اب سراکلائیہ دونوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہو لیکن پھر بھی سراکلائیہ ان دونوں کو ایلکوہول نہیں دیتی ہے اور تبھی وہاں پر پولیس آفیسر کی گاڑی کی آواز آتی ہے اس کے بعد میں سراکلائیہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کہانی کے ختم ہوتے ہی یہاں پر کارتکہ کو سراکلائیہ اور اس کے لوگ دیکھتے ہیں تب سراکلائیہ کارتکہ سے کہتی ہے کہ صرف اس کی وجہ سے وہ لوگ ادھر ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کہانی پڑھنے کی وجہ سے کہانیوں کے کریکٹرز باہر آ رہے ہو تب کارتکہ آگے نہ پڑھنے کا فیصلہ لے لیتی ہیں لیکن پھر وہ اپنا مند بدل کر واپس سے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں اور اب وہ آخری کہانی کی طرف تھی کہانی کی شروعات میں ہمیں گاؤں کو دیکھتے ہیں جہاں پر لوگوں کے بچے اپنے آپ ہی گائب ہو رہے تھے بس اتنا ہی نہیں تھا وہاں پر آدھی رات میں گاؤں کے لوگوں کو بھی مار رہا تھا اور ایسے ہی آج رات کندہ نام کا ایک آدمی کو بھی کسی نے مار دیا تھا اب کہانی میں آگے ہم کارتکہ نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بیٹی امائل کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں تب ہی کارتکہ کا دیور کاسی وہاں پر آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھئیہ کو ملٹری لیف مل گئی ہے اور وہ گھر واپس آ رہے ہیں وہ اس بات سے بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے سبھی لوگ کہیں پر بھاگ کر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھنے پر سبھی کو کندہ کی ڈیٹ بوڈی دیکھتی ہیں اس وقت وہاں پر گاؤں کا سرپنچ بھی ہوتا ہے اسے کاسی ان سب مرڈرز اور بچوں کی کنپنگ کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کو کہتا ہے لیکن سرپنچ اٹھا اس پر ہی گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہوں جو کہ ان سب چیزوں کی بیچ میں بولو اب اگلی سین میں کارتکا کو پورے گاؤں کو دعوت دیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے پتی کے آنے کی خوشی میں یہ پارٹی دے رہی تھی تب ہی وہاں پر سرپنچ بھی آ جاتا ہے اور دونوں میں باتیں ہونی لگتی ہیں کارتکا سرپنچ سے کہتی ہے کہ اسے بھوشت دیکھنا آتا ہے اور اس نے کتاب کے اندر بھوشت میں ہونے والے گھٹناوں کے وارے میں بھی لکھا ہے اب سرپنچ اس چیز کو سچ نہیں مانتا تھا اس لئے وہ کارتکا کو اس گاؤں کے وارے میں کچھ بتانے کیلئے کہتا ہے کارتکا تب ہی آنکھیں بند کر کے بھوشت دیکھنے لگتی ہیں اور اسے بھوشت میں اس کے ساتھ برا ہوتے ہوئے دکھتا ہے اس لئے کارتکا سرپنچ کو بتاتی ہے کہ بھوشت میں یہ گاؤں کبرستان بننے والا ہے اب سرپنچ اس چیز کا مجاک اڑا دیتا ہے اور اپنے بارے میں کچھ بولنے کیلئے کہتا ہے اس پر کارتکا اسے مٹکوں سے دور رہنے کیلئے کہتے ہیں اور اگلے ہی پل سرپنچ کے ہاتھوں سے دو مٹکے گر کر ٹوٹ جاتے ہیں جس سے کہ سرپنچ کافی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ کیسے ہو گئی تب تک وہاں پر اس کی بیٹی امائل آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ پاپا آ گئے جس کو سون کر کارتکا کسی سے گھر سے باہر جانے لگتے ہیں لیکن باہر جا کر کارتکا کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اصل میں اس کا پتی جندہ نہیں بلکہ ان کی باڈی وہاں پر آئی تھی جن کی وارڈر پر آنے سے ایک دن پہلے ہی موت ہو گئی کارتکا بہت ٹوٹ جاتی ہے اور اکیلے رہنا شروع کر دیتی ہیں اب ایسے ہی ایک رات کارتکا پر نو کر پنڈیت کو کہتا ہے کہ اس نے کارتکا کو چوڑیل کے جیسے ایک بار دیکھا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہیں گاؤں میں ہو رہی سبھی دکتوں کی جڑھو سرپنچ او چیز کے وارے میں سوچنے لگتا ہے اور ایک پنڈیت کو بلا کر اس سے مدد مانگتا ہے اس کے بعد پورے گاؤں میں بات فیل جاتی ہے کہ کارتکا سراپیت ہے اور اس سے اس کا گھر چھین کر اسے زبردستی گاؤں سے دور جو پر پٹی میں رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اب کارتکا اپنے پریوار کے ساتھ وہیں رہنے لگی تھی لیکن وہاں پر بھی اس کے ساتھ بہت ہی غلط ہوتا ہے ایک دن سرپنچ جا کر کارتکا کا زبردستی فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک دن اس کا دیور کاسی بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے تنگ آ کر ایک رات کارتکا اول کو لے کر ایک کوئے کے پاس جاتی ہیں اور دونوں کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں لیکن تبھی وہاں پر کاسی گاؤں والوں کو لے کر آ جاتا ہے اور سب کو ایسا بتانے لگتا ہے کہ یہ امائل کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے بعد سارے گاؤں والے مل کر کارتکا کو مارنے لگتا ہے اب اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کارتکا کو مارتے ہوئے گاؤں والے اسے ایک پیڑ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہیں پر اسے پتھر مار مار کر ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح سے کارتکا کی جان چلی جاتی ہیں اب ہم پانڈے کاسی اور پنڈیت کو ایک ساتھ بیٹھ کر سراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب ان تینوں کا ہی بنایا ہوا پلان تھا جس کے اندر کارتکا کو ٹوریل ثابت کر کے اس کا مروا کر اس کی پروپٹی تینوں ہتیانا چاہتے تھے اب تینوں کارتکا کا مرنے کی خوشی میں انجوائی کر رہے تھے ابھی تینوں کی پیچھے سے کارتکا کا آدمہ آتی ہیں جو کی اس تینوں کو ختم کر دیتی ہیں اور اس طرح سے یہ آخری کہانی یہ ہی ختم ہو جاتی ہیں تب ہی یہاں پر کارتکا اس کہانی کو پڑھ رہی تھی تب ہی اسے لیبریوری میں پھر سے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اس بار اسے خود کہانی والی کارتکا کی آدمہ دکھتی ہیں جس سے ڈر کر وہ بوک لے کر اپنے گھر جاتی ہیں اب گھر پر کارتکا یہ ساری باتیں پریہاں کو بتاتی ہیں اور دونوں کو تب حیرانی ہوتی ہیں جب اس بوک کے رائٹر کا نام ان کو پتا چلتا ہے جو کی امائل کارتکا تھا جو کی اس آخری کہانی کی عورت اور اس کی لڑکی کا نام تھا اور یہاں تک کی پریزن ٹائم والی کارتکا کا فل نام بھی امائل کارتکا ہی تھا پریہا کارتکا سے یہ بات بھی کہتی ہیں کہ اس کا سیگنیچر بھی کتاب والی رائٹر سے ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس کہانی والی کارتکا کا اندر جنم ہوگا اور ایک بات گاؤں والی کارتکا کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کے ساتھ میں کچھ گلت ہونے والا ہے اور ساید اسی لیے اس نے کتاب پہلے ہی لکھ دی ہوگی انپارٹ یہ بھی جانتی ہوگی کہ اس کا پنر جنم ہونے والا ہے اور میرے خیال سے وہ میڈیم کام کرتی ہوگی جس کو آتما بھی دیکھتی تھی اب ایک چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پریہا اسے کچھ لکھنے کے لیے کہتی ہیں جس پر کارتکا لکھتی ہیں اسے بھوک لگی ہیں اور تبی کیچن سے سٹرینجلی کوکر کی سٹی بچ جاتی ہیں لیکن ایک چیز کو پریہا کنسیرنس بتاتی ہیں اور اسے کچھ اور لکھنے کے لیے کہتی ہیں کارتکا اس بار لکھتی ہے کہ ایک سنٹا کلوز آ کر مجھے مار دے اتنا لکھتے ہی ان کے دروازے پر کوئی نپ کرنے لگتا ہے اور دونوں کی جان حلق میں آ جاتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ کلر آ گیا لیکن دروازہ کھولنے پر دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ تو آنند ہے جو کہ پریہ کو لینے آیا تھا اب پریہ اس کے بعد آنند کے ساتھ چلی چاہتی ہیں اور کارتکا دیسے ہی اپنے گھر کو لکھ کرتی ہیں تو اسے دوسری روم میں ایک سنٹا کلوز خات میں ایک ہیمر لے کر کھڑا ہوا دیکھتا ہے جو کہ اگلے ہی پل کارتکا کی طرف بھاگتا ہے یعنی کہ یہ کہانی بلکل سچی تھی اور کارتکا وہیں ہے یعنی کہ سو سال پڑھانی والی اس کا کنرزنم ہوا تھا اور آج بھی شاید اس کے ساتھ میں کچھ گلت ہونے والا تھا اس کے بعد ہمارے سامنے ٹو بی گنٹینوٹ لکھ کر آتا ہے اسے کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہیں